السلام علیکم ناظرین اکرام ہم آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کے اس ویڈیو میں ہم الپرسلان سیزن 2 اپیسوڈ 253 کے بارے میں بات کریں گے آج کے اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے الپرسلان صاحب ان کے سپائی چکڑوں کے اندر خفیت طور پر سرماری تجارتی بازار کے اندر پہنچ چکے تھے پھر جیسے ہی سپائیوں کے تلاشی لینے رکھتے ہیں الپرسلان صاحب ان کے سپائیوں پر حملہ ہور ہوتے ہیں وہاں پر کمانڈر الیکزینڈر ارسلان بساسریوں کے سپائی بھی موجود تھے پیرنگ کے درمیان ایک زبردست اور خوفناک لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور ہم کیا دیکھتے ہیں سرماری تجارتی سرائے کے اندر ایک خوفناک لڑائی کا منظر سامنے آتا ہے ہم الپرسلان صاحب ان کے سپائیوں کو دیکھتے ہیں جو بہت بہدری کے ساتھ لڑ رہے تھے اور مسلسل کافروں کو جہنم کاسل کرتے ہوئے کافروں کو جہنم واسل کرتے ہوئے انہیں باری باری ختم کر رہے تھے لڑائی کے دوران ارسلان بساسری باغنے لگتا ہے تو الپرسلان صاحب ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے الپرسلان صاحب فرماتے ہیں بساسری ہاں جان پیاری ہے تو بازار سے نکل جاؤ اس کے بعد ہمیں محل کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر سلطان طورال فرما رہے تھے آپ کے مطابق سیفر یہ خاتون الفرسلان صاحب کے لئے بلکل موضوع ہے نا بلکل احسائی ہے نا والتجان خاتون کہتی ہے مجھے بہت سکون ملا ہمارے بتھیجے الفرسلان نے ہماری نافرمانی نہیں کی بغر کسی ہی چاہت کے ایسی عورت سے شادی کی جسے نہ پہلے کبھی دیکھا تا نہ ہی پیار کیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ جسے شادی کی وہ بہت اچھی نکلی اسی دوران ہم جلال سپائی کو دیکھتے ہیں جو وہاں پر چپا ہوا تھا وہ کوئی سلجوکی سپائی نہیں بلکہ جاسوس ہوتا ہے ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے والتجان خاتون کہتی ہیں بہت خوب بہت خوب سلطان طورال کہتے ہیں پھر ہمارے پوتے پتیوں کا ہمارے ساتھ شامل ہونے کا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ والتجان خاتون بھی انشاءاللہ کہتی ہیں پھر سلطان طورال فرماتے ہیں جب بھی بچوں اور پوتے پاتیوں کی بات ہو آپ کا چہرہ اداسہ اور سیاہ ہو جاتا ہے ہم نے اس بارے میں کئی بار گفتگو کی ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو اب بھی افسوس ہے افسوس کیسے نہ کیا جائے ہاں والتجان خاتون کہتی ہیں افسوس کیسے نہ کیا جائے ہاں میں عظیم سلجوکی ریاست کے سلطان انشاءاللہ کی بیوی بن گئی مگر انہیں بیٹا والیہد نہیں دے سکی یہ ایسا زخم ہے جو بند نہیں ہوگا ادھر جلال سپائی یہ کمرے کے اندر پہنچ جاتا ہے ساری باتیں سن رہا تھا وہ اس رومال کو یاد کرتا ہے جو الٹجان خاتون نے اس کو جلال کو دیا تھا جلال خاتون وہ رومال نکال کر اسے دیکھنے لگتا ہے ادھر سلطان طورال فرما رہے تھے اگر اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی تو بائی جان کو بچے اور بچیاں دی ہے جو آپ کو حقیقی والدہ اور مجھے اپنے والد کی طرح سمجھتے ہیں ہمارے بعد اگر عظیم سلجوکی ریاست پر ایسے بچے حکومت کریں گے تو کیا حراج ہے سلطان طورال زندہ آباد ہاں الٹجان خاتون زندہ آباد لیجبے کا منظر سامنے آتا ہے جب امیر بساسری ایک بچے سے کہہ رہا تھا کیا تم یہ آوازیں سن رہے ہو نوشیروان وہ بچہ کہتا ہے ہاں سنی لیکن ہم باہر نکل کر ان کا اعتصاب کیوں نہیں کرتے میں جاننا چاہتا ہوں آسلان بساسری کیوں نہ ہم ان کا سامنا کرے اور بتائیے کہ ان خوبصورت کپڑوں اور علیشان مہارتی زندگی کے لئے چھوڑا گیا یتیم بچہ میں ہوں آسلان بساسری کہتا ہے نہیں میں نے کیا کہا تھا تم سے کیا کہا تھا ہاں تمہاری ماں نہیں ہے وہ تمہاری دشمن ہے کسی سے بھی نہیں کسی ایک سے بھی نہیں اس نے تمہارا ذکر نہیں کیا جب تمہارے والد کا انتقال ہوا تو تمہارے ہوتے ہوئے بھی وہ ایسے واقعے جیسے تم ہی ہو نہیں سلطنت کے پیچھے دولت کے پیچھے لیکن میں تو میں ایسا بناوں گا کہ تمہاری عظمت سے تمہاری آگ سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی ہاں تخت و تاج کو تباہ کرنے والے تم ہوں گے ہاں تم ہوں گے نوشیروان اور اس طرح یہاں پر آج کے اس اپیسوڈ کا ہو جاتے اختیتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام اگر آپ الپرسلام سیزن 1 اور سیزن 2 کے مزید اپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو لازمی آن کیجئے کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے سب تر